بسم اللہ الرحمن الرحیم امام بخاری علیہ الرحمن نے نقل کیا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا انہوں نے اہد کے دن سے زیادہ سخت دن کبھی دیکھا ہے پھر خود ہی ارشاد فرمایا میں نے وہ دن دیکھا ہے اس روز ابن عبد یا لیل بن عبد کلال نے سمجھو میری جان ہی لے لی تھی لیکن میں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا اور اسی سے مدد کا طالب تھا بہرکیف اس نامراد اور دوسرے کفار مکہ نے مجھ پر اتنا ظلم کیا کہ میں بتا نہیں سکتا جب کفار مکہ اور خود میری قوم کی طرف سے مجھ پر یہ ظلم ہو رہا تھا تو میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھے دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ فگن ہے اور اس میں سے ایک فرشتہ زمین کی طرف آ رہا ہے وہ جب اور زیادہ قریب ہوا تو دیکھا کہ وہ جبریل ہیں انہوں نے سلام کیا اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی قوم کا سلوک دیکھ لیا ہے اور آپ کے بارے میں اس کے نازیبہ کلمات بھی سن لیے ہیں اس نے مجھے تعقید کی ہے اگر آپ کا حکم ہو تو میں روح زمین پر جتنے جنگلات ہیں انہیں اٹھا کر آپ کی اس قوم پر الٹ دوں جبریل علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اس کرمے بے پایا کے بارے سن کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جبریل سے کہا نہیں بلکہ میں چاہتا ہوں کیونکہ کفار کے اسلاب سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے جو صرف اسی کو معبود مانے اسی کی عبادت کرے اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں دوستو حضرت جبریل علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتوں میں ہوتا ہے آپ چھے سو پروں کے مالک ہیں نہایت خوبصورت و تیز رفتار آپ کا ٹھکانہ صدرت المنتہا جنت الماوہ کے پاس ہے جو سماوی مخلوق کا بھی مقام انتہا ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام کا بھی الربی بن انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن فرشتوں جمعہ رات کے دن جنوں اور جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی تو بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا اور پھر ان کو مختلف امور سر انجام دینے کے لیے معمور فرمایا انگنت فرشتوں پر صرف چار فرشتوں کو فوقیت دی گئی اور ان چاروں پر بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو فضیلت عطا کی گئی امام ابن قصیر علیہ رحمہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کی روح سے نکل کیا ہے کہ دوسرے فرشتوں سے قبل حضرت جبریل علیہ السلام کا نام لیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جملہ ملائکہ میں آزم و افضل ہیں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کیا کبھی آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراں زمین پر اترنا پڑا ہے اس پر جبریل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے فوراں زمین پر آنا پڑا پہلی بار کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو میں اس وقت عرشِ الہی کے نیچے تھا مجھے حکم ہوا کہ ابراہیم کے آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے ان کے پاس حاضر ہو جاؤں چنانچہ میں بڑی تیزی سے ان کے پاس پہنچا دوسری بار کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھوری رکھ کر چلا دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھوری کو الٹا دوں تو میں چھوری چلنے سے پہلے ان کے پاس پہنچ گیا تیسری بار کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالنے کے لیے رسہ کاٹ دیا گیا تو میں بڑی سرعت میں کوئے پہنچا اور آپ کو آرام سے پتھر پر بٹھا دیا اور چوتھی بار تب کہ جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کر دیا اور آپ کے مبارک خون کا کترہ زمین کی طرف نکلا تو مجھے حکم ملا اے جبریل فوراں پہنچو اور خون کا کترہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اپنے پروں پر سمیٹ لو یوں میں فوراں آسمان سے زمین پر آیا اور وہ کترہ اپنے پروں پر اٹھا لیا جب جناب جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے اپنے جسم و جسد کی خوبصورتی کا مشاہدہ کیا اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کا ظہور دیکھا تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے دو رکعت نماز ادا کی اور ان دو رکعت میں تیس ہزار سال کی مدت صرف کی جب نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کی یا رب العالمین کیا کسی اور کو ایسے عبادت میسر ہوگی جیسے میں نے کی ہے تو ارشاد باری تعالی ہوا اے جبرائیل اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی خالقیت سے ایسے گروہ کی تخلیق کروں گا جو دو رکعت نماز بہت ہی کم وقت میں اور بہت سی کمزوریوں کو تاہیوں کے ساتھ ادا کریں گے اور ان دو رکعت کا ثواب تیری اس نماز پر فوقیت حاصل کرے گا جبرائیل امین علیہ السلام نے ارض کیا وَكَيْفَ ذَلِكْ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ اللہ تعالی نے فرمایا اے جبرائیل تو کیوں کر عبادت و ریاضت نہ کرے گا اور اطاعت کا بار اپنی گردن پر نہ رکھے گا کیونکہ فراغت اور آفیت تمہارا شعار اور طرع امتیاز ہے اور کوئی ایسا عمر مانے نہیں ہے جو تمہیں ہماری خدمت سے باز رکھے اور تمہاری توجہ میری ذات سے منعتف کرائے چنانچہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی ان عام و اکرام سے نوازتے ہوئے اپنے اور انبیاء و مرسلین کے درمیان پیغام رسانی کے لیے منتخب فرمایا گیا اور یوں سید الملائکہ کا لقب عطا فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام متعدد بار میرے پاس دہیا قلبی کی شکل میں تشریف لائے اور کبھی کسی عرابی کی شکل میں تو کبھی اپنی اصلی شکل میں بھی تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دو بار جبرائیل کے پر یعنی پنک ملاحظہ فرمائے ایک بار تو زمین پر اور دوسری بار شبہ مراج کی رات صدرت المنتحہ پر یہ مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے تھے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرمالے آمین